بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستان زیو قار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اٹھارہ زل حجہ ہے اور آج کا دن جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر واپسی پر غدیر خم کے مقام پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا وہ انام دیا تھا اور ایک خطاب جو ہے وہ انہیت فرمایا تھا یہاں پر غدیر خم کے مقام پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا فرمایا اور یہ تعداد تقریباً ایک لاکھ سے تجاوز کر رہی تھی یہ وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے وہ تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں تو یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوئے تو غدیر خم وہ جگہ ہے جہاں سے پھر ڈسپرس ہونا تھا تمام صحابہ اکرام نے اور اپنے اپنے علاقوں کو جانا تھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعے کے تناظر میں جس میں یمن سے آئے ہوئے کچھ صحابہ اکرام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مال غنیمت پر تقسیم کے حوالے سے اعتراضات کر رہے تھے حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو تقسیم فرمائی تھی وہ این حق پر مبنی تقسیم تھی انصاف پر مبنی تقسیم تھی تو اس چیز کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ساری صورتحال کو بیان فرمایا تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے یہاں پر جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ کو پکڑ کر یوں ہوا میں لہر آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو اللہم وعل من آلاہو وعد من آدہو آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے اور صرف امام زہبی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اس حدیث کو تقریباً ایک سو پچیس سے زیادہ ترک کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے دیگر جو ہمارے محدثین ہیں اور اکابر علماء ہیں انہوں نے بھی متعدد ترک کے ساتھ اس حدیث کو جو ہے وہ روایت فرمایا ہے اور تقریباً اہم حدیث کی جو کتب ہیں ان میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ولایت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں آپ احباب کی خدمت میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہم پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور ہمیں افتراک اور فسادات کی جو آگ ہے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چر لہا ہے جس میں اسی ولایت علی کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی غدیر خم کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کو ولایت کی صورت میں ایک نام عطا فرمایا تھا اس کے خلاف حرزہ سرائی ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کو یہ بات کافی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کو فرمائی تھی آپ نے فرماتا اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے صبح اور شام اس حالت میں کی ہے کہ آپ میرے مولا ہیں اور آپ ہر مومن کے اور ہر مومنہ کے مولا ہیں تو ہمارے لیے یہ سنت کافی ہے ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ خلیفہ احسانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں اور غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کی روشنی میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کو جو ہے وہ اپنا مولا قرار دیا ہے میرا ایمان ہے کہ علی میرے مولا ہے اور پوری اس امت کے مولا ہے اور مولا کا مطلب جو ہے وہ دوست میں نہیں سمجھتا میں مولا کا مطلب وہی سمجھتا ہوں جو ہم رسول اللہ کے بارے میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں ہماری روح کے مالک ہیں ہمارے مالوں متا کے مالک ہیں اسی طرح جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی جو ولایت ہے اس ولایت کا مقصد بھی اور اس ولایت کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ علی ہماری جانوں کے مالک ہے علی ہماری اولادوں کے مالک ہے علی ہماری جو ہے وہ مالو مطا کے مالک ہے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ہمارے دوست ہیں اور علی بھی جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں یہ بہت ہی چھوٹا لفظ ہے اگر ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ دوست مراد ہے تو رسول اللہ نے پہلے خود فرمایا من کنتو مولا ہو اس لیے اس اشتباع کو دور خود رسالت امام نے فرما دیا کہ من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں جس کا میں سردار ہوں جس کا میں مالک ہوں علی اس کا مالک ہے یہاں پہ دوست کا مانع لینا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی بترادف ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی شان کے ساتھ جو بغض و اناد ہے اس بغض و اناد کی وجہ سے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بھی بغض و اناد کا اظہار ہوتا ہے اگر ہم جہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولی کا مانع دوست بھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہیں رسول اللہ کا درجہ باپ کا درجہ ہے اس امت کے لئے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی جو ولایت کی صورت میں آپ کو جو ہے فہادہ علی مولا کا درجہ رسول اللہ نے دیا ہے وہ بھی بمنزل باپ ہیں امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا حالانکہ یہ کہنے کی اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ علی امت کے مولا ہیں تو یہ بھی بات کافی تھی اور پچھلی بات کی ضرورت کے بغیر بھی مفہوم جو ہے اظہار کے بغیر بھی مفہوم ادا ہو سکتا تھا لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا من کنت مولا ہو فہازہ علیہ المولا ہو اس میں بڑے معانی اور مفاہیم ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے بارے میں وہ کیا پیغام امت کو دے رہے ہیں اور مخاطبین کو کیا پیغام دے رہے تھے کہ اگر آپ مجھے مولا مانتے ہو تو پھر علی کو بھی مولا مانو اگر علی کو مولا نہیں مانتے تو پھر مجھے بھی مولا ماننے کی وہ ضرورت نہیں ہے جس کا میں مالک ہوں علی اس کا مالک ہے جس کا علی مالک نہیں ہے مصطفیٰ بھی اس کا مالک جو ہے وہ نہیں ہے یہ پیغام ہے سوشل میڈیا پر آج کل جو افتراک اور انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں اور جو ہے وہ ایک خاص تناظر میں اس بات کو چھالا جا رہا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور بھرپور مضمت کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی شان کو کم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آج نہیں ہیں صدیاں بیٹ چکی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے علی کی شان کو کوئی بھی کم نہیں کر سکا اور اندہ صدیاں گزر جائیں گی علی کی شان کو کوئی کم نہیں کرے گا یہ سوشل میڈیا تو آج کی بات ہے صدیاں بیٹ گئیں ہیں حاسدین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے ساتھ حسد اور بخل کا اظہار کر رہے ہیں وہ مٹ گئے ہیں جس طرح رسول اللہ کے مخالف مٹے وہ مٹ گئے ہیں جس طرح رسول اللہ کے حاسدین جو ہے وہ مٹے ہیں اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس امت میں افتراب اور انتشار مت پیدا کریں ایسی چیزوں پر جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو یہ جو استعمار کے لگائے ہوئے خاردار درخت ہیں یہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور امت کے اندر نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں محبت والے لوگوں کو اہل محبت کو اہل مودت کو اور اہل سنت کو بطور خاص ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جو افتراب انتشار اور فسادات بپا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ہم نے ہر سطح پر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے ہم امت کے اندر کے لئے وہ کبھی بھی افتراب اور انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد قرار دیا ہے ہمیں اس طرف کوشش کرنی چاہیے اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک وہ لائن لیں جس سے رسول اللہ راضی ہوں جس سے صحابہ اکرام راضی ہوں جس سے اہلِ بیعتِ اتحار راضی ہوں ہمیں وہ لائن نہیں لینی چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے وہ دشمنیوں اور عداوتوں کو جو ہے وہ بیان کریں اور کوشش کریں کہ ہم یہ دکھائیں کہ ان لوگوں کے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جب یہ ارشاد فرما دیا ہے وہ سند ہمارے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو اور الكفار رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم آپس میں یعنی کافروں پر وہ سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں اب جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فلان کا فلان کے ساتھ اختلاف تھا فلان کا فلان کے ساتھ اختلاف تھا یا یہ غدیر خم جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کی خوشی کی طور پر بنائی جاتی ہے معاذ اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے دست و پا باتیں نہیں کرنی چاہیے امت کو افتراک کا شکار نہیں کرنا چاہیے آئیں ہم مل بیٹھ کر امت کے مسائل کے حل کی طرف متوجہ ہوں نہ کہ فسادات اور نہ کہ افتراک اور انتشار پیدا کرنے کی طرف والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ